سویک سے کرتے ہیں آپ سبی کا اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجی تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے سردار یہ مووی کا سیکنڈ پارٹ ہے اگر آپ نے پارٹ فرش نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیجیے ورنہ آپ کو شدوری سمجھنے ہی آئے گی سو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی راتھوڑ اپنے پوروچ کی مورتی دیکھتا ہے وہ راجہ مارا راج کی کھاندان کا تھا وہ کہتا ہے میرے دادا کہتا ہے جمینی پاور ہے لیکن وہ گلت تھے اصلی پاور پانی ہے میں نے اس پروجیکٹ میں اپنے کئی سال دیئے اتنے ٹائم بس سردار کا نام بھار کیسے آیا ہے لگ رہا ہے کوکروز بھار آ گیا ہے وہ اپنے آدمی کو کوکروز کو مارنے کے لیے کہتا ہے شاہلنی ریلوے سٹیشن جاتی ہے سمیرہ کی ٹکٹ سے کوکروز بھی وہاں آتا ہے ویجے دور سے سب دیکھ رہا تھا کوکروز راتھوڑ کے آدمی کو دیکھتا ہے وہ بھاگتا ہے ویجے اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کوکروز کو پکڑتا ہے کوکروز حرانو کر کہتا ہے سردار اور راتھوڑ کا آدمی سامنے گرہا کے کوکروز کو مار دیتا ہے اور ویجے اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن اسے پکڑ نہیں پاتا کوکروز کے بیک سے اسے بہت سارے سم کارڈر کو سمان ملتا ہے جو اسا فیک تھے ویجے ڈائیری میں ایک کوڈ دیکھتا ہے اسے یاد آتا ہے یہ کوڈ ریڈ لیٹر میں لکھا تھا جو بچے نے پوشٹ کیا تھا نیپال ایجنسی کو ریڈ لیٹر ملتا ہے وہ انڈیا کے ایجنسی کو بتاتے ہیں آفیسر حران ہوتا ہے کوڈ ریڈ کے بارے میں سنکے وہ سردار کی فائل دیکھتا ہے اور کہتا ہے وہ ہائیلی ٹرینڈ ایجنٹ ہے میں آ رہا ہوں انویسٹیگیٹ کرنے اسے ریڈ لیٹر کے بارے میں پتا نہیں چلنا چاہیے بس راتھوڑ کوئی نیوز ملتی ہے وہ اپنے آفیسر کو فون کرتا ہے اس کے آفیسر نیپال ایجنسی کو سردار کو مارنے کے لئے کہتے ہیں وہ بھی پوائنٹ بلینگ سے لیڈی آفیسر کہتی ہے کچھ آفیسر مارنے کے لئے کہہ رہے ہیں کچھ رکھنے کے لئے ہمیں سردار کو زندہ رکھنا چاہیے سینر آفیسر مارنے کا آرٹر دیتا ہے سردار کو مارنے کے لئے لے جا رہے تھے سردار نے لیڈی کی مدد کری تھی لیڈی آفیسر ریڈ لیٹر دکھاتی جس میں لافنگ بودھا کی ڈرائنگ تھے سردار دیکھتا ہے اور ویڈی کو کوکروچ کا خوفیہ اڈا ملتا ہے جو انڈرگراؤنڈ تھا اور سردار کو مارنے کے لئے جگہ لے جاتے ہیں آفیسر کہتا ہے تمہیں پوائنٹ بلینگ سے شوٹ کرنے کو کہا گیا ہے کوئی آکر ریچہ سردار کہتا ہے تو میں ٹریننگ کس نے دی آفیسر ہستا ہے وہ مارنے لگتا ہے سردار بستا ہے اور گن لیتا ہے اور کہتا ہے یہ پوائنٹ بلینگ ہے وہ نہیں ویڈی فائنس دیکھ رہا تھا راتھوڑ کا آدمی آتا ہے پیچھے سے ویڈی کو مارتا ہے اس جگہ پہ آگ لگا دیتا ہے دوسری طرف سردار آفیسر سے بچ کے ندی میں کوتا ہے اور ویڈی بڑھے مجھ کے سردار کی فائل بچا کے جاتا ہے وہ سردار کی فوڈو دیکھتا ہے جو اس کی طرح دیکھتے تھے اور سین پاسٹ میں جاتا ہے کچھ عام لوگ انڈین آرمی کو کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ندی کا پانی زریلہ ہے شاید بکریہ نہیں پی رہی آرمی آفیسر پانی ٹیسٹ کرتے ہیں اور سچ میں اس پانی میں زہر تھا اور وہ پانی پاکستان سے آرہا تھا اور سین انڈیا انٹیلجنس بیورو پہ شیفٹ ہوتا ہے راتھوڑ پہلے سینر آفیسر تھا وہاں ایک آفیسر کہتا ہے پاکستان ندی کا پانی زہر ملا کے چھوڑ رہی ہے ندی کے پاس بہت سارے گاؤں ہیں ہمیں اپنی ٹیم بھیجنی چاہیے راتھوڑ کہتا ہے نہیں کیا پتا یہ پلان ہمارے آرمی ٹروپ کو ختم کرنے کا ہو پہلے ہمیں پلان پتہ لگانا ہوگا پاکستان جزل کے ٹینٹ میں پلان لیٹر ہے جو سیل ہے ہمیں پلان لیٹر کا کنٹینٹ پڑھنا ہوگا بینہ سیل کھولے آفیسر کہتا ہے یہ تو ایمپوسیبل ہے راتھوڑ کہتا ہے ایک ہی ایجنٹے سے پوزیبل کر سکتا ہے میری کھو سردار اور سین سردار پہ شفٹ ہوتا ہے وہ ناٹیک میں بھاگ لے رہا تھا اور بعد میں ریڈیو سیگریٹ سگنل پہ بات کرتا ہے راتھوڑ سردار کو کہتا ہے تمہیں بورڈر جانا ہوگا باگی ڈیٹیل ہم بات میں دیتے ہیں اور سین شفٹ ہوتا ہے بومب کے فٹنے کے آواز آتی ہے پاکستانی آرمی آفیسر کہتے ہیں انڈیا نے حملہ کیا ہے ہمیں سردار دکھایا جاتا ہے جو بھیس بدل کے گھائر ہونے کا ناٹیک کر رہا تھا اسے کیمپ میں الائے جاتا ہے وہاں وہ کچھ آفیسرز کو مار کے بھیس بدلتا ہے وہ پاکستانی سولجر کی یونیفارم پہن کے آیا تھا وہ چھپکے سے کیمپ میں جاتا ہے اور لیٹر کی سیل کو چھوٹے سے بریڈ سے کھولتا ہے اور اندر کا کنٹینٹ پڑتا ہے اور واپس سیل کرتا ہے جنرل کہتا ہے انڈین ٹروپس ہمارے جال میں فسنے والے ہیں وہ لیٹر مانگتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے سیل سے چھیڑ چھڑ ہوئی ہے وہ گھوس پیٹیے کو ڈھوڑنے کے لئے کہتا ہے اور جنرل پلین بھی ٹائپ کرواتا ہے ٹائپ ریٹر پہ اور آرمی آفیسر سکیچ بنواتے ہیں گھوس پیٹیے کا وہ سکیچ سرداری بنا رہا تھا بعد میں وہ بہانے سے ٹینٹ میں واپس جاتا ہے ٹائپ ریٹر چوری کرتا ہے اس میں اس نے ایک مشین فٹ کری تھی جس سے اسے پلین بھی پتہ چلتا ہے وہ انڈین ٹینسی کو بتاتا ہے اور سردار واپس گھر جاتا ہے اس کا بھائی آرمی آفیسر تھا وہ سپائے کو تھینکیو کہتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی جان پچی تھی سردار کے گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا وہ سپائے ہے سردار کے پاپا گصہ کرتے ہیں کیونکہ سردار آرمی ٹیش میں فیل ہو گیا تھا اور اب وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا لیکن ہمیں دکھایا جاتا ہے سردار کو جان بوچ کے فیل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹریننگ میں ٹاپ کرتا ہے اسے سپائے بننے کا آفر آیا تھا راتھوڑ نے دیا تھا سردار ایکسپٹ کرتا ہے سردار کو سردار کوڈ نیم راتھوڑ نے ہی دیا تھا سردار کی جی ایف کو اس پر شک تھا کہیں وہ اسے چیٹ تو نہیں کر رہا سردار ہاں کہتا ہے کیونکہ سردار دوسرے گاؤں جانے کے بہانے مشن پہ جاتا ہے سردار کو کال پہ مشان آتا ہے اس کی جی ایف بھی مہائی تھی سردار شانت رہنے کے لئے کہتا ہے کال پہ آدمی ریڈیو فریکوینسی بتاتا ہے مشن کی ڈیٹیل کے لئے سردار دکھتا ہے اس کی جی ایف اسے تنگ کر رہی تھی وہ اسے تھپڑ مارتا ہے اور نمبر اس کے جی ایف کے گال پہ چھپتا ہے اور بعد میں سردار سے ملنے جاسوس اور راتھوڑ آتا ہے سردار بتاتا ہے جب وہ ٹینٹ پہ مشن پورا کر کے جا رہا تھا اس نے ایک فائل دیکھی تھی جس میں چائنہ اور پاکستان کے شیڈو آپریشن کے بارے میں کچھ لکھا تھا اور اس میں لافنگ بدھا کابی زکرتہ سردار ریپورٹ کرنے کے لئے کہتا ہے راتھوڑ منا کرتا ہے اور کہتا ہے اس سے پاکستان الٹ ہو جائے گی ابھی نہیں وہ بتاتا ہے ریشیا کا ٹرک جس میں جس میں پلٹونیوم تھا سب کو لگتا ہے ہمارے پاس پلٹونیوم ہے لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس ٹرک میں سوڈیوم تھا یہ جھوٹ ہے انڈیا کے بہت کام آ رہا ہے تم کوکروز سے ملو وہ چائنہ کے مشن پر انویسٹیگیٹ کر رہا ہے سردار جاتا ہے کوکروز کے پاس کوکروز بتاتا ہے اسے انویسٹیگیشن پر پتا چلا چائنہ انڈیا میں وارٹر پائپ لین لانا چاہتی ہے اسے پتا تھا پاکستان کا پلین فلاپ ہوگا ندی میں زہر ملانے کا یہ چائنہ کا ہی پلین تھا بورڈر کے پاس کے گاؤں میں پانی کا ڈر بیٹھانا چاہ رہا تھا تاکہ لوگ پانی خرید کے پیئیں بعد میں انہوں نے پلاسٹک بوٹل فیکٹری کا لائسنس لے لیا سردار کہتا ہے پانی نہیں بیچا جا سکتا یہ رول ہے کوکروز کہتا ہے وہ پلاسٹک بوٹل لیول کیپ کے نام پہ پیسہ لے رہے ہیں وہ لوگوں کو عادرت ڈلوا رہے ہیں پانی خرید کے پینے کی کیونکہ وہ جانتے ہیں ورلڈ وار تھری پانی کے لیے ہی ہوگی اور وہ انڈیا سے پانی کھیسنا چاہتے ہیں اس پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا کوئی ٹاپ آفیسر ملا ہوا ہے تم ہی اس کا پتہ لگا سکتے ہو سردار راتھوڑ کو ریڈیو سگنل سے بتاتا ہے کوئی ٹاپ آفیسر لافنگ بودھا ہے کوئی دیز روئی ہے اس کی جیے بھی ریڈیو سگنل سے سنتی ہے وہ اس کے پاس آتی اور کہتی ہے تم آتنگوادی ہو سردار گھر جانے کے لیے کہتا ہے اس کی جی ایف کہتی ہے وہ سب کو بتا دے گی سردار کہتا ہے میں گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا جی ایف کہتی ہے میں تم پہ بھروسہ کیوں کروں کیا تم میرے سے پیار کرتے ہو سچ بتاؤ سردار ہاں کہتا ہے جی ایف شادی کرنے کے لیے کہتی ہے سردار کہتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے اس کی جان کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے تب بھی اس کی جی ایف کہتی ہے وہ اسے شادی کرنا چاہتی ہے اور سردار مانتا ہے دونوں کی شادی ہوتی سردار دیش دروی کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس کی وائف کو بچے بھی ہوتے ہیں سیکیورٹی ایڈوائزر انفیسٹیگیشن رکھانے کے لیے کہتا ہے وہ کہتا ہے لافنگ بودھا سے پنگا مطلب تم راجہ کے ایک ہندان کے ہو پانچ کروڑ سہی ہے نا راتھوڑ مانتا ہے اور سردار راتھوڑ کو فون کر کے بتاتا ہے ایڈوائزر ہی لافنگ بودھا ہے اس نے پلاسٹک فیکٹری کی پرمیشن دی ہے وہی چائنا گیا تھا اور اس نے پائپلین کا بلوپرینٹ بھی دیکھا تھا ایڈوائزر کے پاس سردار کہتا ہے یہ بزنس دس ٹریلین کا ہے راتھوڑ حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ بہت پاورفل ہے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے سردار کہتا ہے میں اسے مار دوں گا راتھوڑ کہتا ہے تم دیش دروی بن جاؤ گے سردار کہتا ہے کوئی بات نہیں میں نہیں چاہتا ہماری کنٹری کو پانی کے لیے پی کرنا پڑے میرے بھی بچے ہیں راتھوڑ کہتا ہے میں ایڈوائزر کے خلاف پروف جمع کر کے تمہیں ریڈ لیٹر بھیجواؤں گا سردار کہتا ہے میں بانگلہ دیش چلے جاؤں گا اور تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک مجھے ریڈ لیٹر نہیں ملتا راتھوڑ کہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ فائلز کے بارے میں پوچھتا ہے سردار بتاتا ہے اس کے گھر میں ہیں اور سردار اپنے پریوار کو دیکھتا ہے اور مشن کے لے جاتا ہے راتھوڑ ایڈوائزر کو کہتا ہے تینک یو کہتا ہے سردار تو میں مارنے آ رہا ہے اب میں لافنگ بودھا بنوں گا سردار بیس بدل کے ایڈوائزر کا کٹنیپ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے راتھوڑ سردار کو دیش دروئی کوشش کرتا ہے اور اپنا جوب چھوڑتا ہے سردار کی پوری فیملی سوسائٹ کرتی ہے ویجے کو چھوڑ کے ایک پولیس آفسر ویجے کپالتا ہے بھائی اس کے انکل بنتے ہیں اور سین پرزنڈ میں آتا ہے وہ انڈیا آتا ہے وہ اپنے اڈے میں جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے اپنی فیملی کے بارے میں وہ بہت روتا ہے ویجے فائل پڑتا ہے اسے بھی اپنے پاپا کے بارے میں سب پتا چلتا ہے اور راتھوڑ ایجنسی آتا آفسر کو سردار کے بھاگنے کی نیوز ملتی ہے راتھوڑ کہتا ہے اسے صرف میں ہی ڈھونڈ سکتا ہوں پہلے پتا لگا اسے ریڈ لیٹر کیسے ملا انٹرپول والے ویجے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اس کے انکل گورنمنٹ کے کہنے پہ ویجے پہ نگرانی رکھ رہے تھے بچپن سے ویجے کو برا لگتا ہے ایک آفسر ویجے کو کہتا ہے دو گھنٹے دیتا ہوں سردار سے سرنڈر کروا سردار رو ہیڈ کوئٹر آتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے راتھوڑ کے آدمی نے جاسوس کو مارنے کی کوشش کی تھی سردار بچاتا ہے آدمی کو مار کے اور جاسوس بتاتا ہے مائیکرو فائل رو ہیڈ کوئٹر میں ہے سردار لوکر کھولتا ہے گارڈ کو مار کے سمیرہ کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے سردار کو پروف ملتے ہیں اور وہ جا رہا تھا راتھوڑ آتا ہے راتھوڑ کہتا ہے وہ تمہاری بات پہ بروزہ نہیں کرے گا سردار کہتا ہے میں نے تم پہ بروزہ کیا تم نے میرے سے میری فیملی چھین لی راتھوڑ کہتا ہے تم نے میرے جھوٹ پہ بروزہ کیا میرے پہ نہیں اور چلو ایک سچ بتاتا ہوں اور وہ بتاتا ہے اس نے سردار کی پوری فیملی کو مارا تھا وہ سارے ایویڈنس لے کے جا رہا تھا لیکن سردار کی وائیو راتھوڑ سے مشن کے بارے میں پوچھتی ہے اس لیے راتھوڑ سب کو مارتا ہے وہ ویجے کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ سب یاد رکھیں گی سردار دیز دروئی ہے اور ویجے سب سنتا ہے اور بہت سارے سولجرز آتے ہیں سردار کو مارنے سردار بچ کے جاتا ہے ویجے بھی آفیسرز کو مار کے بھاگتا ہے ویجے کا انکل کسی کو نہیں بتاتے وہ معافی مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی فیملی کو خطرہ ہو سکتا تھا ویجے سمجھتا ہے وہ جاتا ہے سردار رشیہ والے ٹرک چوری کرتا ہے اور جاتا ہے ایجنسی میں سب ڈرتے ہیں کیونکہ سردار پروٹونیوم والے ٹرک لے کے گیا تھا راتھوڑ کہتا ہے یہ سب جھوڑ تھا اسے یاد آتا ہے کہ اس نے بتایا تھا اس میں سوڈیم کلورائیڈ ہے اسے سردار کا پلین پتہ چل جاتا ہے سردار ٹرک پائپ لین میں فیکنا چاہتا تھا جس سے بلاسٹ ہوگا بہت بڑا راتھوڑ جلدی فیکٹری جاتا ہے اپنی ویجے سمیرہ کے بیٹے کی سمارٹ وارٹ ٹریک کرتا ہے اس نے سردار کے ساتھ اسے دیکھا تھا سردار کو پتہ چلتا ہے سمیرہ کے بیٹے کو بھی بیماری ہے پانی سے سردار سوری کہتا ہے کیوں کی اس کے مشن فیل کی وجہ سے آج سب کو یہ بیماری ہے راتھوڑ ڈیم کا گیٹ بند کروا دیتا ہے اور سردار پہ حملہ ہوتا ہے سردار بستا ہے اور اس سمیرہ کے بیٹے کو دور جانے کے لئے کہتا ہے کیونکہ یہاں بلاسٹ ہونے والا ہے سمیرہ کا بیٹا اسے واش دیتا ہے کمپاسر ڈائریکشن دیکھنے کے لئے اور راتھوڑ اپنے آدمی کو سارے پائپ آن کرنے کے لئے کہتا ہے پائپ لین بہت سارے گاؤں سے کنیکٹڈ تھا راتھوڑ کہتا ہے اگر سردار بلاسٹ کرے گا تو سارے گاؤں ختم ہو جائیں گے یہی طریقہ ہے اسے روکنے کا سمیرہ کا بیٹا سنتا ہے اور وجہ آتا ہے سمیرہ کا بیٹا جلدی اس سے ویلو کے پاس لے جاتا ہے وجہ اور سردار سب کو مارتے ہیں راتھوڑ کا آدمی ویلو آن کرتا ہے وجہ بند کرتا ہے اب تم کچھ نہیں کر سکتا ہے وجہ ووکی ٹوکی پہ کہتا ہے تم بیکار ایجنٹ ہو میں نے وال بند کر دی وجہ چین اور سلینڈر گیس کی مدد سے بند کرتا ہے راتھوڑ کہتا ہے گیٹ مت کھولو تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے لوگوں کو پانی کی ویلو نہیں ہے جب انہیں پیسے دینے پڑیں گے تب انہیں سمجھ آئے گا سردار کہتا ہے دیش کی کئی کونوں میں لوگ بینا پانی کے مر رہے ہیں اور تم پانی کے پیسے دینا چاہتے ہو اور وہ گیٹ آن کرتا ہے ٹرک ڈیم میں گرتا اور بلاش ہوتا ہے سردار اور وجہ جاتے ہیں دون ایک دوسرے سے ملتے ہیں سردار کہتا ہے مجھے نہیں لگا تھا میں تم سے کبھی مل پاؤں گا وجہ کہتا ہے اب پروف دے دیجئے پاپا کیا آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے سردار کہتا ہے اگر پروف دیا تو لوگوں کا گورنمنٹ سے بھروسہ اٹ جائے گا مجھے دیش دروہی کا ٹیگ لگنے دو انٹیلیجنس آفیسر والے ساتھ سن رہے تھے سردار کہتا ہے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں لیکن میں ایک سپائے ہوں سپائے ہمیشہ سپائے رہتا ہے وہ پروف دیشٹرائی کر کے وہاں سے جاتا ہے اور سردار بہت دور چھپکے رہتا ہے اور وجہ کو آفر آتا ہے سپائے بننے کا وہ ایکسپٹ کرتا ہے خوشی خوشی یہ موویے یہ پہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھنکس فر واشنگ